حماس کے نیتا اسماعیل حانیہ نے حالی میں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خمینیس سے ملاقات کی ہے حماس نیتا اسماعیل حانیہ کے سیکرٹ ایران یاد رہا ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خمینیس سے ملے حماس نیتا اسماعیل حانیہ ایران اور حماس کتنے نزدیک ہیں وہ اس تازہ تزویر سے سمجھئے یہ فوٹو آج دنیا کے سب ہی بڑے اخباروں کے ہیڈ لائن ہے سوشل میڈیا میں یہ خبر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی اس خبر کے پیچھے کی خبر دھوننے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ لیبنان میں حماس کے پرموک پرتینیتی اوسامہ ہمدان نے اسے کچھ دن پرانی ملاقات بتایا ہے لیکن ان دونوں کی ملاقات پر اسلامی دیشوں نے بھی چھپی ساتھ لی ہے ہانیا اور خامنئی کی ملاقات کی فوٹو تب سامنے آئی ہے جب حضباللہ نے فلحال ید سے اپنے پاؤں پیچھے کھیچنے کا اعلان کیا ہے کعاس لگایا جا رہی ہیں کہ ایران سے ہانیا نے ہتھیار سمیت کئی ضروری مدد مانگی ہے خامنئی نے حماس کے لیے اسلامی راشتروں کو اسرائیل کے خلاف ایک جڑ کرنے کی کوشش بھی کی اس سے پہلے پچیس اکٹوبر کو حماس کے ڈپٹی چیف سالے الاروری اسلامی جہاد کے چیف جیاد الناکلا نے حضباللہ چیف نصر اللہ سے ملاقات کی تھی لیکن نصر اللہ کے تازہ روکھنے حماس کو ہتاش کر دیا ہے ایران سمرتھت حماس کے ایک ورشت ادھکاری اوسامہ حمدان نے بیروت میں میڈیا سے بات چیت میں سنگٹن چیف کی آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کی بات بتائی حالکہ ایران کے ادھکارک میڈیا میں اس ملاقات کی ریپورٹنگ نہیں کی گئی ہے ایران پر حماس کو سمرتھن دینے اور اسرائیل پر حملے کے لیے اکسانے کا آروپ ہے اسرائیل کے خلاف ایران کے ٹوپ نیتا عرب ملکوں کو ایک جھٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایران اسرائیل کو لگاتار دھمکیاں دے رہا ہے لیکن وہ اب تک اس یود میں سیدھے شامل ہونے سے بچ رہا ہے حالکہ ایران حماس کو ہتھیار اور ٹریننگ دے رہا ہے ایران کے خوفیہ ایجنسی رن نیتی بنانے میں بھی حماس کو مدد کر رہی ہے تو گازہ یود پوری طرح سے وناشک ہو چکا ہے یو اے نے صاف کہہ دیا ہے کہ گازہ کی دھرتی پر اب کوئی سرکشت نہیں رہ گیا ہے ادھر حماس نے بھی صاف کہا ہے کہ سرنگوں میں موجود اس کے چالیس سزا لڑا کے اسرائیل کے لیے ساکشات موت بنے ہوئے ہیں جبکہ اسرائیل نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ اب گازہ میں حماس کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا موسیقی 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 ساتھ اکٹوبر سے شروع ہوئی جنگ میں بے شک حماس کے بارہ سے زیادہ ٹاپ کمانڈرز کو اسرائیلی سینہ نے مار دیا ہو لیکن حماس نے بھی اسرائیلی سینہ کے تیس کے گریب سینک اور کچھ کمانڈرز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے یہاں تک کہ ہتھیار اور تقنیق کے معاملے میں کمزور سمجھے جانے والے حماس نے سرنگ جد میں اسرائیل کی آئیڈیا کو بوری درہ سے گھیت لیا ہے بھلے ہی جنگ میں حماس کے تین ہزار کے قریب لڑا کے مارے جا چکے ہیں بھلے ہی حماس کے تین کے قریب ٹاپ اور جنگر کمانڈر مارے گئے ہو لیکن ابھی بھی پانچ سو کلومیٹر کے ایڈیا میں پہلی حماس کی دیرہ سو سرنگوں میں چالیس ہزار سے زیادہ حماس کے آدماتی لڑا کی اسرائیلی سینہ پر بہت بڑے حملے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں حماس کے کئی ویڈیو میں دکھایا کیا ہے کہ سرنگوں کے جال سے نکل کر حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ، ٹیم اور بھاری توپ کھانے پر راکٹ سے ایک گھا تک حملے کیے ہیں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے 29 اکٹوبر کے بعد سے اچانک حماس اور ہز بلاؤں مل کر اسرائیلی سینہ پر زبردست پلتفار کر رہے ہیں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ غازہ کی جانگ اب حماس اور ہز بلاؤں کبھی نہیں جیت پائیں گے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کیوں اسرائیل کے رکشہ منتری یو گیلنٹ نے حماس کے نمبر دو کمانڈر یا یا سنوار کی ہتھیا کرنے کی قسم کھائی ہے غازہ ید کا ماسٹر پائنٹ حماس کا نمبر دو کمانڈر یہ بالکل صاف ہو چکا ہے حماس اور حزباللہ نشد طور پر ایک بار پھر سے ساتھ اکتوبر جیسا حملہ اسرائیل پر کرنے کی زبردست تیاری کر رہے ہیں امریکہ کی سی آئی ازرائیل کی موسار اور بنشد خفیہ ایجنسیوں نے صاف طور پر چیتاؤنی دی ہے کہ اس وقت حماس زیادہ سی زیادہ ازرائیلی حملہ کو جھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اصل میں حماس آنے والے دنوں میں حزباللہ کی ساتھ مل کر ازرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر چکا ہے خبر کے مطابق حماس غازہ سٹی کے اندر بھائیانت تباہی مچانے کی پوری تیاری دو ہفتے پہلے ہی کر چکا ہے ازرائیلی سینہ کو مار رہے چھالیس ہزار آتمنہ دی موسیقی نتمنی من العالم ان یقف معنی لا نورید سلاح ولا نورید طعام نورید دواء نورید زنان مطابین نورید زنان ازرائیدنانا نورید ان نجان یقف معنا این الدول العربیه این المسلمین الكل لنا مطابق احنا من طالب بس بین دواء بین دواء بین طباء بین نجزن اولادتا ماش قدرین نجیبهم بیت حنون دمرت بیت لاهی دمرت في الكامل حماس نے غازہ میں ازرائیل کو الجھانے کی پوری تیاری کر رکھی ہے غازہ کی سرنگوں میں حماس نے اتنے ہتھیار، کھانا پان اور گولا بارود جمع کر رکھا ہے جس سے وہ لمبے سمیں تک ازرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں حماس کی کوشش ید کو لمبا کھنچ کر ازرائیل کے اوپر انتراشتی دباؤ بڑھانا ہے حماس کے سوٹروں کے انوسار حماس کے پاس لگ بھر چالیس ہزار لڑاکی ہیں جو کئی سالوں تک سیدنو کلومیٹر لمبی اور اسی میٹر گہری گڑھوالی سرنگوں میں چھپے رہ سکتے ہیں حنکہ ازرائیلی سینہ دنکے کی جوٹ پر کہہ رہی ہے کہ حماس کے پچیس سو سے زیادہ ٹھکانے تباہ کیے جا چکے ہیں جبکہ سرنگوں میں سترہ سو سے زیادہ حماس کے لڑاکے زندہ ہی دفن کر دیے گئے ہیں ازرائیل کی یعلوم وشش لڑاکو انجنینگ ایکائی کے سینک میں حماس کی سورنگوں کا زفایہ بڑی دیزی سے گرنہ شروع کر دیا ہے ואנחנו עושים את מה שנדרש גדודי החמאס סופגים מכות קשות ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד אפשר לראות כאן את אזורי ההיראזה בכל מקום כזה בכל ריבוע כזה יש לפחות מזגרת גדודית או פלוגתית המזגרות האלה הולכות ומתקרסמות הולכות ומתפרקות כתוצאה מהפעולה נחושה של לוחמי צהל ישראל کے رکشہ سچے yo gallant ישראלی سینہ کے Chief of Defense Staff ہرزی ہیلے وی ITF کے Brigadier General اتزک کوہین کا صاف کہنا ہے کہ حماس کو غازہ پتی میں اب دوبارہ کبھی گھسنے نہیں دیں گے اور نہ ہی اب غازہ میں کبھی بھی حماس کا ایک بھی لڑاکہ یا نیتہ زندہ بچ پائے گا ישראלی سینہ کے Special Force اس وقت غازہ سٹی کے بے حد اندر گھس کر آپریشن چلا رہی ہے ישראלی سینہ کے Top Commanders کی میٹنگ میں ایک ہی بات پر خاص زور دیا جا رہا ہے کہ حماس کی بھیش اور تباہی اور ישראלی سینکوں کو حماس کے جان لیوہ حملوں سے بچانا یہی وجہ ہے کہ ישראלی زمینی سینہ کے خوفیہ انپورٹ کو لے کر اتری غازہ دلچون غازہ اور ویسٹ بینٹ میں چنن شن کر بھیشن حملے کر رہے ہیں ישראל نے غازہ کے سب سے بڑے ریتیوزی کیم زبالیا میں پرچند ہوائی حملہ کیا ہے اس میں 20 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے پمپ اور مسائلوں کی حملوں نے اتری غازہ کو قبرستان بنا دیا ہے امارتوں سے نکلی لاشیں اور چھیکھتے فلسطینیوں کی تصویر دیکھ کر عرب لیگ 22 دیش ڈھون کا خونٹ بھی کر رہے گئے ہیں 2 نومبر کو یوین سکول پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس پہ 27 فلسطینی مارے گئے تھے اسرائیل لگا تار سکول اسپتاؤں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں فلسطینیوں نے شرم لے رکھی ہے اسرائیل کا صاف کہنا ہے کہ حماس کے لڑا کے جگہوں پر شپے ہیں اس لئے حملے کر رہے ہیں ادھر اسرائیل نے غازہ پٹی میں بھی شن حملے کی ہے جس میں سے ایک حملہ الشف آس پتال پر ہوا ہے آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ مریضوں کو مصر لے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اس ایمبولنس میں حماس کے لڑاکے اور کمانڈر موجود تھے جو ال شف ایمبولنس سے مصر بھاگ رہے تھے لیکن ہسپیٹل میں موجود اسرائیلی ایجنٹوں نے آخری وقت میں خبر کر دی کہ ایمبولنس میں مریض نہیں حماس کے لڑاکے ہیں جس کے بعد اسرائیل نے ال شف اسپتال پر حملہ کر کے ایمبولنس میں موجود حماس لڑاکوں کو مار ڈال اسرائیلی وائو سینام بے خد خادت بام اور مسائلوں سے حملہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے حماس کے لڑاکوں اور عام فلسطینیوں کے لاشیں بھاپ بند کر غائب ہو چکی ہیں اسرائیلی 3,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا پتہ نہیں جل رہا ہے اسرائیلی وائو سینا نے زبالیا کیم پر 907 کلو کے بام سے حملہ کیا ہے جس نے زبالیا کیم کے چیتھڑے اوڑا دیئے ہیں امریکن میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 31 اکٹوبر کو غازہ کے سب سے بڑے ریفیوز کیم زبالیا پر 907 کلو کے بام دا گئے تھے جس کی وجہ سے غازہ کی زمین پر 40 فیٹ چوڑے دو گڑڑے ہو گئے تھے اس حملے میں قریب 195 لوگ مارے گئے تھے میڈل ایسٹ کی میڈیا کے مطابق غازہ کے ہیلث منسٹری کا کہنا ہے کہ لگاتار ہو رہی اسرائیلی بمباری کی وجہ سے 200 لوگ ملوے میں دبے ہیں ان میں 1250 بچے ہیں اسرائیلی سینہ مسجدوں پر بھی حملہ کر رہی ہے یون کا ساف کہنا ہے کہ غازہ میں کوئی بھی جگہ سرکشت نہیں بچی ہے ایسرائیلی رکشہ منتری جو گیلنٹ نے حماس کے سب سے ٹاپ نیتاؤں اور کمانڈرز کو جان سیمارنے کا آرڈر دی دیا ہے اسرائیلی رکشہ منتری نے حماس کے نمبر دو نیتا یا یا سنوار کے ہتھیا کرنے کی خسم کھائی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی سینہ حماس کے اس ٹاپ آتنپادی یا یا سنوار کو ہر قیمت پر دون نکالے گی اور جان سمار دے گی شوانہ موکی راکٹ سے ہز بلنا کہا ہم گا اسرائیلی سینہ کے داموں کے مطابق ید کے انت میں غازہ میں ہماس نہیں رہے گا غازہ پٹی سے اسرائیل کے لیے کوئی سرکشہ خطرہ نہیں ہوگا اور اسرائیل کو دھمکی دینے والوں کے خلاف کسی بھی طرح کی سرکشہ کارروائی کو کرنے کی پور سوط انتر ہوگی آئی ڈی ایف نے اس ہفتے کے انت میں بتایا تھا کشن بھی کے ساتھ چلائے گئے آپریشن میں ہماس کے سبرہ تیل ال ہوا بٹیلین کے کمانڈر مصطفی دلل کو مار گرا آگیا ہے ید کی شربات کے بعد دلل نے غازہ پٹی میں آئی ڈی ایف سینکو کے خلاف لڑائی میں ایک کیندری اب بھومی کا بورڈر پر بورقان مسائلوں سے حملے کیا ہے حزبولہ کے دعوؤ کے مطابق اسرائیل نے لیبنم کی سیمہ پر حوال حملے شروع کی تھی جس کے جواب میں حزبولہ نے جوالا موکی راکر یعنی بورقان مسائل سے حملہ کیا ہے سوردار دھما کے صاف دیکھ جا سکتی حزبولہ کی بورقان مسائل جو 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 جوالا موکی راکٹ کے نام سے مشہور ہے اس سے اسرائیلی سینہ پر حملہ ہوا ہے حزبولہ کی داموں کے مطابق اسرائیل کی سائیڈ جس لیبنن میں جھٹ ال اللام کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر حزبولہ نے دو بورقان مسائلوں کا وزن سیکروں کلوگرام ہوتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ حماس اور حزبولہ مل کر اسرائیل کو غازہ پٹی میں مات دے پائیں گے یا پھر اسرائیل حماس کے ساتھ حزبولہ کا وجود بھی ختم کر دے گا ساتھ